بسم اللہ الرحمن الرحیم در پہلا آداب اور سلام دوستو آج جنہ تیسری ویڈیو کے جنہ ساتھ حاضر ہیں ان ویڈیو سیریز میں ہم اقبال کا خصوصی طرح پر متعلق کر رہے تھے تو آج بھی جنہ اقبال کے متعلق کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں امید ہیں آپ اس ویڈیو سیریز کو بہتر انداز میں انجائے کر رہے ہوں گے تو چلیں جنہ تیسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارا پہلا سوال ہے جنہ اقبال کی زندگی کا خاص طور پر جنہ ہم متعلق کر رہے ہیں اور ان سوالات کو آپ کی طرح خدمت میں لے کر آ رہے ہیں جو زیادہ تر جنہ اپی ایسی کے پی پی ایسی کے اور دیگر جنہ اردو کے جنہ ٹیسٹ میں بار بار دہرائے جاتے ہیں اور جو امپورٹن ہیں لہذا آج کی ویڈیو کا ہمارے پاس پہلا سوال ہے اقبال جو سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا حقیقت اور قرآن اس کے پاس شیب واحد ہے یہ کس کے الفاظ ہیں اقبال کے بارے میں اس کا صحیح جواب ہے مولانا مودودی اقبال کے بارے میں کہا کرتے تھے اگلی سوال ہے ضرب کلیم کب شایف ہوئی ضرب کلیم انیس سو چھتیس میں شایف ہوئی تھی مسنوی پس جبایت کرت مسافر کب شایف ہوئی انیس سو چھتیس میں اقبال کی مسنوی مسافر کس ملک سے متعلق ہیں افغانستان سے متعلق ہیں شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کے کس مجموع کلام میں شامل ہیں شکوہ اور جواب شکوہ بانگ درہ میں شامل ہیں مسجد کرتبہ اقبال کے کس مجموع کلام میں ہیں مسجد کرتبہ بال جبریل میں تشکیل جدید الہیات اقبال کے کس زبان میں لکھی گئی انگریزی زبان میں اقبال نے لکھی دی خضر راہ کس مجموع میں شامل ہے خضر راہ بانگ درہ میں ہے نوائے مزدور اقبال کے کس کلام میں ہیں نوائے مزدور پیام مشرق میں ہیں سید لوح تربت پر کون سے مجموع کلام کا حصہ ہے سید لوح تربت پر بانگ درہ میں ہے تارک کی دعا کس مجموع کلام میں شامل ہے تارک کی دعا بال جبریل میں ہے نظم شعائے امید اقبال کے کس مجموع میں ہے ذرب قلیم شبنم کس مجموع کلام میں شامل ہے شبنم پیام مشرق میں ہے تولو اسلام اقبال کے کس مجموع کلام کی زیدہ تھے تولو اسلام بانگ درہ میں ہے اقبال نے خبر اور نظر کو کن کا نمائندہ کہا ہے خبر اور نظر کو عقل و دل کا نمائندہ کہا ہے اقبال میں غالب کی روح سرائت کیوی ہے یہ کس کا قول ہے شیخ عبدالقادر کا کہنا ہے اقبال کے انگریزی خدبات کا ترجمہ کس نے کیا سید نظیر نیازی نے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادام پر کلام نر منازق بے اثر یہ شیر کس مجموع کلام میں ہے بالے جبریل میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ شیر اقبال کے کس نظم ہے بڑے بلوچ کی نصیحت نظم بڑے بلوچ کی نصیحت اقبال کے کس مجموع کلام میں ہے اس کا درست جواب ہے ارمغان حجاز نظم مرزا غالب اقبال کے کس مجموع کلام میں ہے نظم مرزا غالب اقبال کے جناب بانگ درہ میں ہے اقبال کی انگریزی خطبات کب شیع ہوئی انیس سو تیس میں نظم مرد مسلمان اقبال کے کس مجموع کلام میں ہے ضرب کلیم میں ہے اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پہلی بار کون سی نظم پڑی تھی اس کا صحیح جواب ہے نالا یتیم اقبال کے کس مجموع میں بچوں کے لئے نظمیں موجود ہیں بانگ درہ میں اقبال کے جناب بچوں کے لئے نظمیں موجود ہیں اقبال کو چار دسمبر انیس سو تینتیس کو پنجاب انورسٹری سے کون سی ڈگری ملی تھی اعزازی ڈگری ملی تھی ڈاکٹرٹ کی ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے کس مجموع کلام میں ہیں ارمغان حجاز اقبال نے عملی سیاست میں کب قدم رکھا انیس سو چھبیس میں اقبال نے مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کب کی انیس سو تیس میں اقبال نے مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کی تھی اقبال نے مسلم لیگ کے کس خطبے میں جنا خطاب کیا تھا اقبال کو یونیورسٹری نے پرنسپل کی پیشکش کی کس یونیورسٹری نے اقبال کو جنا پرنسپل کی پیشکش کی اس کا جواب ہے عثمانیہ انیورسٹری اگلہ ہے اقبال پہلی اور دوسری گول میس کانفرنس میں کب شرکت کی انیس سو اکتیس پہلی اور انیس سو بتیس کو جنا دوسری مرتبہ اقبال نے گول میس کانفرنس میں شرکت کی تھی اقبال کے مطابق انسانی علم کا پہلا زریعہ عقل اور دوسرا زریعہ کیا ہے اس کا در جواب ہے وجدان ڈاکٹر آرنلڈ سے کشیدگی کے بعد یورپ جا کر اقبال نے انیس سو چار میں الویدائی نظم کس عنوان سے ڈکھی آرنلڈ سے کشیدگی کے بعد اقبال نے جنہ نظم نالہ فراق کے نام سے لکھی تھی گویٹے کی کتاب دیوان مغرب کے جواب میں اقبال نے کون سی کتاب لکھی گویٹے کی کتاب دیوان مغرب کے جواب میں اقبال نے پیام مشرق لکھی تھی خدبہ علابات میں اقبال مغرب کے کس نظام پر تنقید کی ہے اقبال نے اخلاقی نظام پر مغرب کی جنہ اس پر اقبال نے تنقید کی ہے اقبال کے فن اور شخصیت پر پہلی کتاب کون سی ہے اقبال کے فن اور شخصیت پر پہلی کتاب اقبال ہے اقبال کے فن اور شخصیت پر پہلی کتاب کے مصنف کون ہے مولوی احمد دین کتاب اقبال کا سن اشارت کیا ہے انیس سو تیز اقبال فکری آئینے میں کس کی کتاب ہے اقبال فکری آئینے میں ڈاکٹر حسن ریزوی کی کتاب ہے فکر اقبال کے مصنف کون ہیں خلیفہ عبدالحکیم اقبال اور جمالیات کس کی تصنیف ہے اقبال اور جمالیات ڈاکٹر نصیر احمد کی تصنیف ہے اقبال اور تصوف کے مصنف کون ہیں ڈاکٹر عبداللیس صدیقی کلیات اقبال سب سے پہلے کب چھپی انیس سو تیس میں کلیات اقبال پہلی بار چھپی تھی اقبال پیمبر انقلاب کس کی کتاب ہے اقبال پیمبر انقلاب عبداللی عبد کی کتاب ہے اقبال کا تصور خودی کے مصنف کون ہیں جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد حسین شہر اقبال کے مصنف کا کیا نام ہے شورش کاشمیری اپنا گریبان چاک کے مصنف کون ہیں اپنا گریبان چاک کے مصنف ڈاکٹر جہویت اقبال ہیں اقبار الملہ کس کی تصنیف ہیں اقبار الملہ خلیفہ عبدالحکیم کی تصنیف ہیں روح اقبال کے مصنف کا نام کیا ہے روح اقبال کے مصنف کا نام ڈاکٹر یوسف حسین ہے اقبال کی طویل نظمیں کس کی تصنیف ہیں درست جواب ہیں رفی الدین حاشمی اقبال فراموشی کس کی تصنیف ہیں اقبال فراموشی ڈاکٹر سلیم اختر کی تصنیف ہیں اقبال سب کے لئے کس کی تصریف ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری نظر اقبال کس کی تصریف ہیں نظر اقبال شیخ عبدالقادر کی تصریف ہیں فکر اقبال کی منور گوشے کس کی تصریف ہیں ڈاکٹر سلیم اختر اقبال کا فنی ارتقاء کس کی تصریف ہیں جابر علی سید اقبال قلندر نہیں تھا کس کی تصریف ہے اس کا جواب ہے ہمارے پاس جنا سائب جنا آسمی اقبال کلندر نہیں تھا اس کی تصنیب ہے سائب آسمی مفقر پاکستان کس کی تصنیب ہے مفقر پاکستان محمد حنیف شاہد کی تصنیب ہے اقبال کا عدبی نصب العین کس کی تصنیب ہے اقبال کا عدبی نصب العین شیخ عبدالقادر کی تصنیب ہے اقبال معاثرین کی نظر میں کس کی تصنیب ہے سید وقار عظیم کی تصنیب ہے اقبال کا نظام فن کس کی تصنیب ہے عبدالغنی جن کا تعلق جنہیں ایران سے تھا اقبال کامل کس کی تصنیب ہے اقبال کامل عبدالسلام ندوی کی تصنیب ہے اقبال اور پاکستانی عدب کس کی تصنیب ہے اقبال اور پاکستانی عدب عزیز احمد کی تصنیب ہے اقبال کا تصور دین کس کی تصنیب ہے شفیق الرحمان کی اقبال کا فلسفہ خدی کس کی تصنیب ہے محمد عثمان تلاش اقبال کس کی تصنیب ہے محمد علی صدیقی نقوش اقبال کس کی تصنیب ہے نقوش اقبال ابو الحسن علی ندوی اقبال اور گویٹے کس کی تصنیب ہے محمد اشرف خان اقبال اور حیدر آباد دکن کس جنب کی تصنیب ہے نظر حیدر آبادی اقبال لاہوری کس شاعر کا اردو ترجمہ ہے اقبال لاہوری صوفی تبسم کا جنب اردو ترجمہ ہے اقبال اور اس کے اہد اقبال mind and art اقبال اور مغربی مفقرین کس کی تخلیق ہیں جگنات آزاد اقبال اور ہمارا اہد کس کی تخلیق ہیں جلانی کامران اقان اقبال کس کی تخلیق ہیں مرزا محمد منور اقبال کا علم کلام کس کی تخلیق ہیں علی عباس جلال پوری لطیف اقبال کس کی تخلیق ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ سیرت اقبال کس کی تخلیق کرتا ہیں تاہر فاروقی رومی نتشہ اور اقبال کس کی تخلیق ہیں خلیفہ عبدالحکیم اقبال اور پاکستان کس کی تخلیق ہیں مولانا مودودی اقبال اور صوفی خودی سے بے خودی تک کس کی تخلیق ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ اقبال کے دس شیر پر کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اقبال کے دس شیر پر دو کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں اقبال کے دس شیر کے مصنف کون ہیں مولانا صلاح الدین احمد اقبال اور بپال کے مصنف کا نام کیا ہے سہبہ لکنوی اقبال کے محبوب صوفیہ کے مصنف کا کیا نام ہے رئیس احمد جعفری شریعت اقبال کے مصنف کا کیا نام ہے شریعت اقبال کے مصنف کا نام ڈاکٹر تبسم کاشمیری اقبال کا انسان کامل کے مصنف کا کیا نام ہے ڈاکٹر غلام عمر مائل لالفام کے مصنف کون ہیں جاوید اقبال اقبال کا نفسیاتی متعلیہ کے مصنف کا کیا نام ہے ڈاکٹر سلیم اختر فیضان اقبال کے مصنف کون ہیں شہرش کاشمیری اقبال کے کلاسی کی نقوش کس کی جنہ تحریر کردہ ہیں ڈاکٹر انور صدید اقبال اور پاکستانی قومیت کے مصنف کون ہیں ڈاکٹر سحیل بخاری اقبال اور عشق رسول اقبال اپنے آئینے میں کس کے جنہ تخلیق کردہ ہیں رئیس احمد جعفری آج کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے دنیا اردو کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے آج انہا اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ